ناظرین اسلام علیکم میں ہوں ادنان حیدر اور ہم ہیں نصر جاوید کے ساتھ جہاں پاکستان میں ایشن ڈیویلپنٹ بینک سمیت کئی دارے کہتے ہیں کہ ملک میں بہتری کے لیے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام نصر صاحب ضروری ہے وہاں سیاسی استحکام کے بارے میں جیسے ہی ہم سوچتے ہیں اور آپ کچھ کم کم اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کچھ اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں وہیں سیاسی بھونچال آ جاتا ہے اب کیا ہوا ارے آپ کے ہمسائے جن گلیوں میں آپ کھیلے کھودے پلے بڑے جوان ہوئے اللہ نہ کرو وہ میرے ہمسائے کبھی بھی نہیں رہے سمجھ گئے میں دلی دروازے میں پیدا ہوا ہوں حضرت جی علف شاہ بن گلی ٹھیک ہے جی اور یہ لوگ جو ہیں یہ کلیاں لی ساڑک اللہ پلہ کرے آپ شریف خاندان کی آپ اب کہانی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پرسوں پہنچے لندن سے اور وہ کل صبح ارلی مورنگ نو بج کے پچیس منٹ مجھے بتایا جا رہا ہے ان کو ان کی جو فلائٹ ہے قدرے لائنز کی وہ واپس نہیں جا رہا ہے وہ چاہتے تھے کہ آج چل جائیں اتنی جلدی ہے اتنی جلدی جلدی جی جی آگے بتایا آپ پتائیں جب آپ باقی ساڑ ساری خبریں بتا رہے ہیں نہیں آپ بتائیں میں بتاؤں گا آپ یہ کہیں گے کہ آپ تو ان سے ملے ہوئے ہیں کل سے تو میں بہت کونشیس ہوگیا ہوں تمہارے ساتھ یعنی تمہارے ساتھ بیٹھ کے تو آپ میرے لئے تجزیہ کرنا ہی ناممکن ہے آپ نے فوراں کہا تھا تھا ملے اسو کام پہ پہلے ہی پتا سی تو اسی دسیہ ہی نہیں میں تو آپ کو تھا فیکس کو کہتا ہوں یہ فیکس نہیں ہوتے سیاستدان کی ایک گیم ہوتی ہے سیاستدان کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آئی ادنان بھائی آپ میرے بہت عزیز ہیں میں اصل میں یہ پلان کر رہا ہوں دوسر صاحب دیکھیں میرے اندر اتنی سینس تو ہے یہ سیاسی استحکام آپ بھی تذکرہ کرتے ہیں اس طرح نہیں آئے گا کہ شہباز شریف جیسا لیڈر پہنچے اور تو دن میں ہی واپس جا رہا ہے سر اس لیے کہ جو سیاسی استحکام آپ یہ کہتے ہیں اس کو ڈیفائن کون کرتا ہے سیاسی استحکام سے ہمارے بہت سارے دوست جو اس ملک کے مالک ہیں وہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں قبرستان جیسی خاموشی ٹھیک ہے صاحب کوئی شور شرابہ نہیں سارے بندے ایک لائن پہ لگے ہوئے ہیں سر جھکا کے بس اپنا کام کر رہے ہیں لاکھوں کا مطمئن چر رہا ہو آواز بھی نہ آئے سوائے موٹر سائیکلوں کے اور ان کے بھی اگر ان کے بھی آواز ٹھیک ہے جی یہ اس سے مراد ہے سیاسی استحکام میں تو یہ نہیں سمجھتا آپ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں آپ اشرافیہ نہیں ہیں آپ حکمران طبقات نہیں ہیں آپ اس ملک کی تقدیر کے مالک نہیں ہیں اچھا ملک کے مقدر حلقے میں یہ بھی نہیں بارنا جو بھی ہیں میرا آپ کو اب ان تمام حالات میں میرے جیسا شخص جو ہے آپ نے ابھی تک جو ساری زندگی صحافت کی نظر کی ہے اور اس میں قبر کیا ہے سیاست دانوں کو ملکی سیاست کو تو میں اندازے اور قیافے ہی لگا سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر اور اس میں اگر کبھی تھوڑی سی انفرمیشن آ جائے تو میں نے آپ کو ایک انفرمیشن آئی تھی جس کو آپ نے کل تعلیم بنا کے میرے موہ بے یوں مارا آج میں وہ کلپ چلا رہا ہوں تیرہ سکمبر کی جی چلا ہے اصد صاحب وہ جو میں نے کیا کہا تھا شنائے جی میرے بعد تھوڑی مور اطلاع ہے اچھا میاں صاحب آئندہ کچھ دنوں میں جس پہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شباز صاحب گھب رہے ہوئے آئندہ دو تین دنوں میں وہ کوئی ایک یعنی پریس کارفرنس کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کل تو وہ بولے میاں نواز شریف نواز شریف صاحب دوبارہ کہہ رہا ہوں جو اس تاثر کی نفی کرنا چاہے گی وہ نئے سیلیکٹڈ کے طور پر پاکستان نہیں آ رہے ہیں نواز شریف پریس کارفرنس کرنا چاہتے ہیں شباز شریف روک رہے ہیں میاں صاحب اکیس اکتوبر کو اگر انہوں نے آنا ہے تو اس کے آنے سے پہلے وہ اس پرسیپشن کو سمیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی کا لڑلہ بن کے آ رہے ہیں یا کوئی انہیں خیرات میں یہاں لاکھ کے تو غزارت عثمہ پر بٹھانا چاہ رہا ہے مجھے تو سوچ سوچ کے ترس آ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات مان لی کہیں نواز شریف صاحب ارے یار کہاں مان لی یار خدا کا واسطہ ہے ایک اپنے پروگرام کے دسکشن کے لیول کو پلیز انہوں نے آپ کی بات مانی تبھی شباز شریف واپس جا رہے ہیں کہ نصر جوید کی بات مت مانو یہ کیا حیثیت ہے میں اپنی حیثیت کو خوب پہچانتا ہوں یہ اگریسیو بھائی صاحب یہ کون کہہ رہا ہے یہ میرا تجزیہ ہے تو یہ تجزیہ لے جوبے کا جنواز شریف کو جی ہاں تو ٹھیک ہے اگر وہ مرنے کو تیار ہیں تو آپ کون ہیں معامل لگتے ہیں ان کے یعنی آپ کون ہوتے ہیں مطبع آپ کون ہوتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحقام نہ آئے تاکہ آپ کی دکان چلتی رہا ہے ملک میں سیاسی استحقام آنے کا یہ طریقہ ایک ہے باہر اور یہی شہباز شریف کہنے گیا ہے یہ کل یہ گجران والے کیا کرنے گیا تھا وہاں پہ یعنی کیا اپنا اہمی چڑھے پہ شغل میں وہ خان گیا سی کون سوری کون گیا اہمی شہباز شریف صاحب نہیں آپ کیا کہہ رہے میں سمجھتے ہیں یہ کل گجران والے گئے تھے میں گجران والے گئے تھے میں گجران والے گئے تھے اسے چڑھے خان گیا تھا دیکھیں آپ نے امیشہ نیگٹیو سوچنا ہے آپ نے نیگٹیو سوچنا ہے وہ چلے گئے اے کل کجران لے گیا تھا تو کوئی اس میں کوئی دور آئے نہیں لاہور سے اچھو چڑھے خان گیا ہے اسی کلومیٹر دوری ہے دیکھیں آج کل پارٹی ایکٹیویٹیز جال رہے ہیں کسی کو ملنے بھی جا سکتے ہیں ہیز اپولیٹیکل لیڈر نا ہے خدا کرنا اے جی کجران لے چڑھے خاندیاں خاندیاں انہوں نے ایک بندے نے اچانک ملاقات ہوئی انہوں نے کہا پروان جی کی آلے بڑے گنا جفیاں شفیاں انہوں نے کہا اپنے پرانوں کو عقل کرے کی کردہ بے باز نہیں آندہ بے پھیر ہوئی ہے دیکھو کی انہیں بیان دے تل اور دن در یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں مٹی نہیں رہوں گا یہ شغل لگا رہے ہیں کہ ایک بندے نے کہا سر میں کہہ رہوں گے کجھ نہ لگا ہے جی اپنا اور پھر اس بندے نے کہا کہ انہوں نے بھائی کو سمجھا وہاں ایک بندے سے ملاقات ہو گئی انہوں نے شواسہ دوسری آئے باتے ہیں اپنے دوسری نے لندے نہیں سوئے انہوں نے نکال آیا اے کیا آلے اے در آو گا سنو میں آلنگالدہ ساہم پلیز کی ہو گیا تھا انہوں یہ آپ نے سنایا کہ کل انہوں نے کیا خطاب فرمایا ہے وہ تو شکر ہے کہ وہ اپنا سماعت ہو رہی تھی وہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی بندے کے دن کو جس دن یار وہ ابھی دوات کے لوگوں سے کر رہے تھے وہ خود جو اس دن فل کورٹ میں لگے تھے ادھر میاں ساتھ جو یار خطاب فرما رہے تھے جس کی کوئی تھوڑی سی ٹکر ہم نے کل چلایا تھا جس میں انہوں نے بیسی پیغام یہ دیا کہ جنہوں نے ملکی معیشت کو تباہ کیا ہے ان کا اتصاب ہونا پڑے گا چار افراد کے نام لیے اور یہ بھی کہا کہ اس طفحہ مٹی پاؤو مٹی پاؤو نہیں ہوگا یاد ہے کہ نہیں وہ ہم نے کل چلایا تھا وہ چلا کر آپ مجھ پر یہ الزام لگانا شروع ہو گئے کہ جیسے میں نے یہ جو کہا تھا کلپ آپ نے چلائی آپ نے وکلا کی طرح ایک میرے خلاف استخاصہ جو ہے وہ بلڈ کیا آپ نے کہا کہ مجھے پہلے پتا تھا اور اگر پتا نہیں تھا تو جیسے ابھی آپ جو کہانی بلڈ کر رہے ہیں کہ میں نے اشتیال دلایا میاں صاحب کو آپ اور آپ کے آپ پانچ سات لوگ جو چاہنے والے ہیں ان کے میں ان کے چانے والوں میں ہرگز تیار میں شامل نہیں ہوں میں ایک جنرلسٹ ہوں میرا کام ہے جو بندہ بیٹا ہوتا ہے نا کرکٹ کے ادھر کومنٹری باکس میں اس کا کوئی فیورٹ کھلاری نہیں ہوتا سن لینا اب ایک منٹ مجھے دیں پلیز کہ جو ساٹھا بندہ ساٹھا بندہ ساٹھا بندہ سر مصر صاحب میری نظر میں میں ایک بات آپ کو ایک سر سن لوں ایک ایک میسے کہاوت ہے اونٹ سے کسی نے پوچھا اونچائی بہتر ہوتی ہے یا نیچے آنا تو اس نے کہا جی ہر دو پہ لالت انہوں نے کہا کیا کہہ رہا اس نے کہا بھائی مجھے تو ہر دولوں صورتوں میں بوجھ اٹھا کر جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا میں ایک صحافی ہوں میں جب بھی صحافت کروں گا مجھ سے آج تحریک انصاف والے ناراض ہوں گے تو کسی دن وہ مجھے بابا کہیں گے توکری والا کہیں گے تو دوسرے والا کہیں گے کہ بابا بوکھلا گیا ہے میں اب آپ کو سمجھانا کیا مجھے کچھ بیسی میں نہ پڑھیں مجھے ایک بار بتائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے یا بڑے میاں صاحب کے بلانے پہ نہیں جا رہے شہباز شریف صاحب کو گزہ والا میں چڑھے کھاتے ہوئے اچانک مندہ اتفاق سے ملا اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں جا کے بھائی جان کو سمجھائیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی لیٹس بائی گون بھی بائی گون ماضی کو بھول جائیں اگریسیو نہ ہو یہ کہہ مطلب سادہ لفظوں میں سادہ لفظوں میں یہ کہ بندے دے پتر بن کے آؤ بس انتہابی مہم تو خطاب کرو کہ اگر جے تاڑا دان لگنا ہے جے تاڑا دان لگنا ہے وزیراعظم من جاؤ انتظار کرو انتظار کرنے کے بعد اگر آپ اپنے بھائی کو باقی سیاسی جوادوں کے ساتھ مل ملا کے کیا شہباز شریف یوں فوراں بھاگ کے بھائی کو راضی کرنے گا جب آپ ایکشن کرتے ہوتے بھائی پائیان پائیان اللہ مشکل اس کے دو نتائج ہو سکتے ہیں ایک تو ندیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب اکیس اکتوبر کو آنے کا فیصلہ جو ہے واپس ٹیلنگ کہ میں نہیں آ رہا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا فرط اسی ایتھر رکھو دے میں جا رہا کیونکہ من آف ایکسٹریم ہے نا کبھی کبھی ہو جاتا ہے سو شہباز شریف یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ مو اگریسیو نس یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں نواز شریف نے اس دن یہ خطاب کر کے اپنی جو بیانیاں ہے وہ کہیں نہ کہیں بیلٹ کر دیا لوگوں کے حوالے سے انہوں نے پیغام یہ دیا ہے جن کے دل میں وہ ہمیشہ سے کھٹکتے رہے ہیں کہ اے نا نے نہیں پولا ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے انہوں نے جو کچھ باقی حضرات کے ساتھ کیا غلام اساق خان کے ذہن ڈکٹیشن نہیں بوں گا تو زمین جمبت نہ جمبت گل محمد واہ اوکے یہ جو لاہور میں انہوں نے خطاب کیا کہ میں انہیں مٹی نہیں پانی یہ چار بندے جو میں نے نام لیے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں ایک بات بتائیں آپ تعریف کرتے ہوتے ہیں آپ بڑے دائیں ہیں نواز شریف کی سیاسی بصیرت کے پھر وہی بات رونا مزہ ہے کہ میں اس کا دائی ہو گیا اس کا چنچا ہو گیا اس کا نقارچی ہو گیا کیا کر رہے ہو یار میں ایک جنرلیسٹ پلیز سننے والا اس جنرلیسٹ میں بھی دائی ہوں جس طرح نواز شریف اور آصف زرداری اور عمران خان سیاست کرتے ہیں میں ان کا بڑا دائی ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ ادھلی جمعہ ہے میرا سوال تلیلو سر آپ نواز شریف کی آپ کا تجزیہ یہ ایمپریشن دیتا ہے کہ آپ نواز شریف کی سیاسی بصیرت کے قائل ہیں وہ اب میرا سوال تلیلو سر وہ نواز شریف جس نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں بنایا وہ نواز شریف جس نے گجنہ والا جلسے میں بیٹھ کے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو گالیاں دی آرمی چیف کو برا بھلا کہا وہ اپنے چلو شکوہ شکایت کی وہ نواز شریف اپنے بیانیاں سے بدل گیا نا سر بدل گیا نا اگر نواز شریف یہ کہے کہ بھائی یہ میرا صرف بیانیاں ہے کروں گا میں وہی جو آپ کہیں گے کرتا ہے ہوں میں کتنا فرما بردار ہوں آپ کا عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں لٹانے کو کچھ نہیں گا لیکن عمر کے اس حصے میں بھی ہیں جہاں جو رکتی برابر انقلاب خون میں ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے آہ مرنا چاہیے لیکن ان کی بیگم سہبہ جو ہیں آہ ان کو جس طرح رسوہ کیا گیا ان کی بیماری کے دوران اس کو وہ نہیں بھولے نواز شریف کے ہاں بھیا مافی کا خانہ نہیں ہے وہ بخت لیتے ہیں انتظار کرتے ہیں لیکن ری ایکٹ ضرور کرتے ہیں مجھے بتائیں میں کیسے آپ کی بات مان لوں کہ جب چار دفعہ شہباز شریف نے نواز شریف کو منوایا اپنی بات پہ اور آپ بھی گواں ہیں اس کے تاریخ گواں ہیں اس کے آخیر میں اس کا فائدہ کیا ہوا فائدہ تو ہوا نا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ ہوا کہ وہ جیل سے رندم چلے گئے تارگیٹ ایسیو ٹھیک سنو لیکن اس کے بعد جو ووڈ بینک بنایا تھا اور یہ سوچا تھا جیسے یہ میں دے کر جاؤں گا بھائی یا بیٹی کو وہ نہ ہو وہ لٹ گیا اب پنجاب جس کو وہ سمجھتے تھے کہ جی میں اس دن میں نے کیا نا گوالمنڈی کا جس پہ آپ بھی بہت جذبات میں آ گئے تھے چونکہ آپ گوالمنڈی کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں دو بندوں نے وہاں جا کے گوالمنڈی میں کیا ہے لیکن میں نے جو دیکھیں دو بندوں نے باقیدہ وہاں پہ جا کے ایک میں نے بھی دیکھا تو وہ اچھا حالانکہ جب میں نے وہ کہا تھا اس میں خدای فوجدار بھی ہوتے ہیں نا کچھ تو انہوں نے خوب اس کو بند کر دو میں تھوڑا ایریٹیٹ ہو رہا ہوں انہوں نے خوب جو ہے وہ میری یعنی باقیدہ میری دماغی صحت اور یہ وہ مجھے بابا عمر کا مددہ آپ تو ہمارے ہاں تو رواجی ہے نا اگر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے جاؤ نا تو جس شخص کی عمر پچاس یا ساٹھ سال سے زیادہ ہوگی ہے نا اسے عوارہ کتھ کی طرح زہر دے کر بار دو یہ اپروچ پر گئی ہے ایسا ہی ہے آرے آرے کوئی نہیں کرتا سر آئینہ دکھانا بری بات نہیں ہے اچھا اب آپ کا خیال ہے کہ جن صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں فاطر اللہ لونوں نے مجھے آئینہ دکھایا بڑی مہربانی آپ کی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا مجھے یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں یار پلیز فورگوڈ سے میں اپنے دکھانا برای بات نہیں ہے میں نے دکھانا بھی مجھے دکھانا بھی مجھے دکھانا بھی مجھے ہی مجھے دکھانا بھی نہیں اب بہتا ہے میں آپ میں پرکھوڈا کھینٹھے دکھوڈ سے آئی یہ ہے کہ کیا جب شہباز شریف صاحب جائیں گے اور جو پیغام لے کر جا رہے ہیں کیا اس کے نتیجے میں اب بھی میاں صاحب اکیس اکتوبر کو آویں گے یہ کمیٹ کیجئے مجھے جو ہے وہ فاطر و ڈاکٹ ٹھہرانے کے پلیز آپ اپنا عقل بتائیے دیکھیں میں میں ذائچہ نہیں بناتا تو بتائیے نا حقیقت پسندی بتائیے ایشن ڈیولمنٹ کی بات کے سیاسی استحقام چاہیے وہ اس صورت میں ہے کہ نواز شریف 21 کو واپس آئیں شہباز شریف جو بات لے کے جا رہے ہیں وہ بات وہ منواہ کر واپس آئیں اور مجھے شہباز شریف پہ بہت یقین ہے وہ پاؤں پڑ جائیں گے وہ ایکسن تو آپ کرتے ہو تو نا پاجی 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 تو گل منواہ لیں دیں بے گوز اس وقت اگر سیاست کا کمل اس کے بعد پھر وہ 21 کو آئیں گے اور آپ کے کیا کہیں گے کہ میرے عزیز عمدتوں نظر اللہ نیازِ حسین میں اپنی عمر کے آخر حصے میں ہوں اللہ کے واضح کوشش کیجئے اللہ کا واضح جو ووٹ پا دے یہ کریں گے تو بیانیاں بنانے کی اگر اجازت دے دی جائے کون سا یہی جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتراض ہوئے ہیں بھائی ہمارے ہاں جو اصلی جو ہمارے ریڈی نیانز ہوتے تھے جن کو ہم شہری لوگ آج تک حقارت سے جانگلی کہتے ہیں ان کے ہاں تمہیں پتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے کہتے ہیں یار چاہ تک تھانے دار نہ رڑ لے آگر نہ چوری نہیں کرتے ہیں تو تو بھرا یہ خیال ہے کہ نواز بریف جو ہے تھانے دار کے ساتھ ملکے بھی انیا بلائے گا کیا بات کرتے ہیں تھانے داروں کے پاس آپشن نہیں ہوتا نہیں نہیں تھانے داروں کے پاس بہت آپشن ہے جڑا آپشن ہے وہ جے لے جائے کون سا تو لیول آسکتے ہیں سٹریٹیجی is all about having more than multiple options that is first principle of strategy ہنی کیا ہو گیا آپ کو آپ نے پی ایڈی ایک ڈیفینس اس میں میں کر لینی چاہیئے تھی سر دیکھیں اس وقت اگر پاکستان سٹریٹیجی سائنس میں بیٹھ نہیں ہم نے توجہ دیکھتے ہیں لیکن جو میں observe کرتا ہوں as a voter of Pakistan سیاست کا ایک مرکز ہے قیدی نمبر 804 اور سیاست کا دوسرا مرکز ہے نواز شریف اگر قیدی نمبر 804 پہ تو آپ کانٹا لگا چکے کون اگر شہباز شریف ناکام لوٹے تو آپ نے نواز شریف پہ بھی کانٹا لگا دیا تو سیاست کب کیسے کریں گا لگ چکا ہے نا انہیں ابھی تو نہیں لگا یہاں الے بھائی کیا ہوئی نواز شریف پہ بھائی خدا کے لیے please you have been a student of law as well you have license as well ہاں جسر مجھے ایک بات بتائیں اس وقت کی جو قانونی آئینی حیثیت کے مطابق نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہیں یا نہیں ناہل ہیں ناہل ہیں تو یہ کانٹا نہیں لگا تو کیا ہے تو ان سے درخواست یہ ہو رہی ہے یہ کانٹا لگا رہنے دیں اور یہ کہیں کہ نظر اللہ نیازے حسین یہ میرے ان دوستوں کو بھائی بس کر دیو مطلب آپ کیا کر رہے ہیں آج دوسرے صاحب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو باؤنڈ کر دو گے وہ بیانیاں ہماری مرضی کا بنائے گا اپنی مرضی کا نہیں بنائے گا دوسرے طور آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نو مور کانٹا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہا نے چڑھے کھا دے نا خزرانے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں باقی میں نہیں پتا میں تو ایک تھوڑی سی وہ ہی جیسے میں نے اس دن یہ اس دن نہیں کہا تھا کہ تھوڑی سی اطلاع ہے باقی میرا کیافہ آپ نے تذریع کی بنیاد پر انیلیسز اور ساری تذریع کی بنیاد پر انیلیسز ہے آپ نہ میں کسی کی تحقیل کر رہا ہوں نہ کسی کی حمایت کر رہا ہوں مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ چیرمن تحریک انصاف کو اور قائد نواز شریف کو ایک جیسا دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ لوگوں کی دانس میں لیول پلائنگ فیل یہی ہے کہ امران میں اسی اڈا برا برا بن کے بار کڑیا دے تو اسی بھی بار رہو اگر نواز شریف نہ مانے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانے گے میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہو جائے گا وہ یہ کہیں گے وہ زیادہ سے زیادہ کامپرومائز یہ کر سکتے ہیں کہ اچھا پھر میں جانتا ہی نہیں گانا سنیں سجنہ یہ محفل اسی تیرے لیے سجائی ہے میرا نہیں خیال ان کے لیے سجائی گئی تھی یہ آپ کا خیال ہے یہ ہرگز ہرگز ان کے لیے انہی سجائی گئی یہ محفل سجائی جا رہی ہے براڈلی شباز صاحب کے لیے وہی یہ اگر نواز شریف شباز شریف صاحب سے جیسے ہاں ٹھیر جائیں گے نہیں تو وہ بیچارے اپنے بھائی کے بارے میں برا بھلا بھی نہیں کہیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہم مجھے اللہ اللہ کر لے تو میں یہی بیٹھا ہوں میں سوئے جامع کر رہا کہوں سہلال جا کر بس ٹھیک کافی شفی پیان گیا جات تک زندگی ہے بس ٹھیک ہے جاؤ اللہ تا ہمیں خوش رکھیں اس میں تو گیا اس میں کیا برائی ہے اس میں کیا برائی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف اس بات پر مان جائے وائی نوٹ یار بھائی ہے ان کا کیا ہو گیا تو کہیں گے کوئی بار تھی اور یہ یعنی مریم بی بی تو بیسے پہلے تھی جا رہی تھی بنیادی طور پر جا رہی ہیں مریم بھی کل جا رہی ہیں اپنی بیٹی کو انہوں نے داخل وہاں ایڈمیٹ کروانا ہے اس میں نہیں اس پیشلی نہیں اس کوئی ان کی بچی کا ایڈمیشن ہے وہاں پر یعنی کہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے بچوں کے ساتھ جب آپ اپنے سباہ شریف کو دو چار پانچ دن اور رک جاتے فون پر بات کر لیتے تو یارب انہیں یہ تھوڑی پتہ تھا کہ انہوں نے جو بیان ان کے بھائی نے دیا ہے لاہور میں اس کا یہ ریاکشن ہوگا اور پھر انہیں یہ تھوڑی پتہ تھا کہ وہ آکے بڑے دنوں بعد گجرہ والا کے چڑھے مس کر رہے تھے وہاں کی ملاقات ہو جائے گی تو انہوں نے اس سے ایک طرح وہ نیب کی طرح میم کبھی پہلو ہے پر ایک کے بات نہ آئے اس پر اچھا یہ نہیں کچھ نہ آئے تو سی ابنا کوئی ایمی ہے تھی نہیں دے رہے روٹین ملاقات ہے تو اسے پھر چلتے پھر تو میں بھی تو کبھی آپ کو آنے نہیں چڑھے چڑھے کھانتے اوہ بڑا ایف ایٹ کہتے ریسٹورن میں بیٹھا کے کسی کوئی آئے گا کیا علی جی پرمان جی ٹھیک ہے گوان جی اور کیا حال ایک بریک لیلتے ہیں ترمین پر بات کرتے ہیں دیکھ کے بعد نصرت صاحب ایسے عمر عطا بندیال صاحب اپنے ساتھ ایک جملہ good to see you کے علاوہ بھی جوڑ گئے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد جاتے جاتے نیب والا کٹا ایسا کھول کے گئے ہیں کیوں بنیا نہیں جانا تھا نہیں انہوں نے پہلے ہی کہا تھا میں بھی جاتے ہوئے شورٹ اینڈ سویٹ فیصلہ دوں گا اور وہ شورٹ بھی تھا اور ان کے لیے تو سویٹ تھا لیکن دوسروں کے لیے سبتل سبات کیا ہے میں دیکھ رہا تھا آسد کو میں نے کہا کوئی دس ایک پرومیننٹ بندیاں جو جدہ نہ آنا ہوئے ایوری پرسن جو پارلیمنٹ جا رہا ہے اور جو انفلوینشل ہے کسی بھی پارٹی کاؤں جی ریو آئی ہے ایم کیو ایم ہے پی ایم ایل این تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے تو وہی جو بات میں آپ کو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ خواہش دل میں بہت مچلتی ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب تو ہم اس طرف بڑھ جائیں گے معاملات کس طرف چلے جائیں گے معاملات فی الحال تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ احتساب ہی ہوگا فی الحال نیب بڑا متحرک ہو گیا جا نیب میں تو ابھی وہ ہمارے ملک کے بہت ہی باخبر صحافی نے یہ بھی کہا ہے کہ نئی انڈکشنز بھی ہو رہی ہیں دیپوٹیشن جو ظاہر ہے کہ جہاں سے آ رہی ہیں اصل میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہوئی ہے کہ پیل کے دن جو سمات نہیں ہوئی تھی اس کا تحریری فیصلہ بھی آ گیا ہے اس میں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے یعنی کہ یہ ابھی صرف یہ اتفاق ہوا ہے کیونکہ وقلان اندلائل دینے ہیں کہ کیا ابھی صرف یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے دو سینئر ترین ججز کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے تو وہ بینچز تشکیل دے گئے اوکی بندیال صاحب جو شورٹ اینڈ سویٹ فیصلہ دے گئے ہیں بہت عرصہ پہلے کا کہ جی بارلیمان نے جو قانون بنا کر کیسز ختم کروایا تھے اعتصاب کے وہ بحال ہو گئے اور انہوں نے حکم دیا تھا اعتصاب والوں کو کہ جی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ پروفائلنگ کھول کر تو متعلق آئداتوں کو ایکٹیویٹ کر دیں اب وہ تو پرانے آدھی ہیں اب کچھ نئے آئیں گے اس میں ٹھیک ہے نا اب آسے صاحب بھی عدالت میں یہاں پیش ہوا کریں گے مراد علی شاہ بھی ہوا کریں گے سب کو نرگے میں دوبارہ فسا لیا گیا کہ دوڑ نہ سکیں جس طرح اس طرح جاوید کا کبھی کبھی انقلابی جاگتا ہے ان کا نہ جاگ جائے میرا تو الحمدللہ بلکل بھی نہیں جاگتا ہے کوشش تو کر لیتا ہوں آپ کی بڑی مرمانی اس پہ اپنا وقت نہ جائے کریں ویسے عمرتہ بندیال نے آپ کو لگتا نہیں کہ اپنی آخرت سنوار لی یہ سویٹ اینڈ شاٹ آرڈر والی کہانی سے یہ تو بہت بات میں فاصلہ ہوگا یہ تو تاریخ کرتی ہے جسٹس ملید میں بھی تو آخرت سنوار لی لی تھی نا نظریہ ضرورت کر کے کیا خیال ہے اللہ کرے کوئی بہتری ہو ان کے لئے تو اب کیا کہا جا سکتا ہے جسٹس مشتاگ نے بھی آخرت سنوار لی تھی سارے اکرپٹ نے سر کون پولیٹیشنز یہی محسوس ہوتا ہے ہمارے ہاں تو دیکھو باسنو میری ہمارے ہاں قیام پاکستان کے فورن بعد تو پہلی ذمہ داری تو یہی تھی نا کہ آئین بناتے کہ یار یہ ملک تو حضر کر لی ہے ایسے چلانا کیسے ہے وہ ہم نے بنایا نہیں جو پہلا باقاعدہ جو لو انٹریجوز کروایا تھا اس کو بذر یہ آرڈنرز جاری کر کے بعد نیانگوٹے لگوائے تھے وہ کہلاتا تھا پروڈا جس کے تحت عیوب خوڑو کو فارغ کرنا تھا پروڈا نائٹین فورٹی ایٹ اردو میں اس کو کیا کہلاتا ہے یعنی پریونشن آف کرپشن رپریزنٹیٹیو ایک ٹائپ کو اس چرح کرتا تو عیوب خوڑو صاحب جو تھے وہ حضرت کر رہے تھے کہ جی میں تو کراچی نہیں دوں کیونکہ وہ یہ تھا کہ جی کراچی کیپٹل ہو جائے گا اور سندھ کا جو بھی کیپٹل ہے وہ حیدر آباد ہو گا تو خوڑو صاحب نے کہا کہ وہ میں کیوں دوں وہ مرد اہن کہلاتے تھے ان کو فارغ کرنا تھا تو اس کے لیے اس کے لیے پروڈا آ گیا اور انہوں نے بہت معمولی سائل دام تھا کام جب بھی نہیں ہوا اس کے بعد پھر بالاخر جب فیل ماشاءاللہ یوک خان صاحب تشریف لائے ہمارے ملک کو سوار لیں تو انہوں نے ایپ ٹو جس میں ملک اس وقت کے تمام قدعہ پر سیاستدان جو ہیں ان کا اعتزاب ہو نہیں جی سات سالوں پہ ان پہ پابند انہوں نے کہا تھا فرنا پھر تمہارے خلاف یہ مقدمیں ہیں بکتو تو اکثر سیاستدانوں نے اقل مندی کا ثبوت دیا انہوں نے کہا یار کیا ان مقدموں میں آپ نے یہ نہیں وکیل بھی کرنے دو بندوں نے جو ہیں مقدمیں فیس کیے ایک تھے حسین شیح سوش برندی پر ہو اور دوسرے چودری ظہور لائی تو چودری ظہور لائی صاحب تو کافی چلتے چلتے انہوں نے اپنے آپ کو بری کروا لیا اور وہ حکمان جماعت میں بھی شامل ہو گئے حسین شیح سوش برندی صاحب کے پاس ایک بنیادی الزام یہ تھا کہ انہوں نے فلاں بزنسمن کو اس زمانے میں وہ ایک خاص کوٹا دیا جاتا تھا ایکسپورٹ ایمپورٹ وغیرہ کا کوئی کہ جی آپ نے بطور وزیر آزموں دیئے تھے انہوں نے کہا ہاں میں نے دیا تھا لیکن اس کے لیے سفارش جنرل عیوب نے کی تھی عدالتیں بڑے ہوگی اس کے باہر آکے اس کی اگلی تاریخی نہیں آئی سر نیب کیسز بحال ہونے سے کس کو زیادہ نقصاد ہوگا میرا خیال ہے ان کے خلاف تو پہلے ہی مقدمے ہیں نا پی ٹی آئی کے کافی لوگ اس کے ساتھ میں ہیں جو نئے آئیں گے نا وہ جوڑا آتا ہے نوہ آیا سونیا پی ٹی آئی پہ اور کتنا موقع ہے بابو جیرمن طریقہ نظام پہ آج ایک اور دفعات شامل ہو گئی بغاوت کی میری ارتجاہ سنو کہ یہ جو نیب نام کی چیز ہے اس کو آسف لی زرداری گیارہ سال سے بغت رہے رائٹ اور رونگ ٹھیک ہے نا باقی بھی ان کے لوگ جیسے یہ وہ اس کے باوجود وہ صدر بھی بنتے رہے ہیں اسیملیوں میں بھی آتے رہے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو کل خوابے اپنا اس میں ہمی شبہ ہجرا ہوں گے تو کہاں جائے گی کچھ اپنے ٹھکانہ کر لے تو کچھ نئے لوگوں کے ساتھ پھر ایسا وقت جو ہے نا کہ آپ وہ جیسے وہ وہ بھی دیکھئے کتنے دن پہلے آپ کو یاد ہے میں پوچھتا رہا روتا رہا میں نے کہا یار جی اتنی انتہائی اجرت میں یہ ترامین کیوں ہو رہی ہے نیب قوانین میں انہی کے ذریعے وہ دوبارہ ہوئی کہ تیس دن وہ پہلے پنہ دن تھا نا رکھنا ہے گرفتار اس ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہوا تیس دن کے لیے جب وہ چلے گئے ہیں اب یہ آئے ہیں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے القادر ٹرسٹ وغیرہ اس میں گرفتار یہاں ہوں گی نہیں چرمن طریق انصاف کی طرف آپ کا بہت فوکس ہے آج ان پر بغاوز کا بھی دفعات شامل ہوئی ہیں ہاں بھئی وہ ایک قدابر رہنمائی صحابق وزیر آزم ہیں اور آپ ان کو انٹرمائن تو نہیں کر سکتے اس طرح اور نو مئی کے واقعات میں اب ان کو باقاعدہ وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود ون ٹوئنٹی بی کی دفعہ لگا دی گئی ہے پاکستان پینل کورٹ کی جو سیدھا سادھا ان کو بغابت مجرمانہ کا مرزم ٹھہرا رہی ہے دوستو صاحب آپ کی ساری باتیں جو میں سامنے رکھتا ہوں اور پھر یہ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں خاص طور پر نیب اور نیب کو بڑا متحرک اور مضبوط کیا جا رہا ہے سیاسی استحکام اور سیاسی سٹیبیلٹی آئی ایم ایف بھی آنا ہے نا آگے سر سیاسی استحکام کا بہترین طریقہ یہ ہے نا کہ سیاست کو رہنی ہی نہ دو تو استحکامی استحکام ہے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے کی کیا خیال ہے شبانہ روز محنت کس کی جو سولہ مہینہ کی شباشری تو کلتی نا بس ٹھیک ہے تو بھی ان کے خلاف تو منی لاننگ کیس وہ بھی پیش ہوگے نا نہیں نہیں وہ تو نیب کا نہیں ہے نا وہ تو ایف آئی اے گا تھا انہیں نیب میں وہ بھی پیش ہوگے وہ ہوتے رہیں گے نیب کو اب یہ لوگ اتنا سیجس نہیں لیتے نا نیب کی انہیں تدائی پیشیاں کافی بھگت دی ہیں نا اور گرفتاریاں بھی ہو گئیں اب اور ہوں گی اب نیا کیس بنے کا تو ہوں گی نا ابھی تو پرانے کیس کھلے ہیں نا اچھا پہلے ہم بڑا ہم بڑا کہتے تھے یہاں اپنے لیفٹ رائٹ مہمانوں کو بٹھا کے وزراء کو حکومتی نمائندوں کو کیا آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں کاکڑ صاحب کا تو کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے نہیں نہیں ان کا تو اس سارے سے کوئی لینا دے نہیں اس لیے وہ گئے ہوئے ہیں نیو یا کرام سے پرائم میریسٹر آف پاکستان اور میں پھر بھی لحاظ کر رہا ہوں ورنہ میں تو اصلی چیئر ٹیکر کر رہا ہوں چیئر ٹیکر پرائم میریسٹر اور وہ اتنے ہیں دیکھو فارغ ہیں وہ بجائے جلدی سے بطن آپ واپس آنے کے آپ سنا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونین سے بھی شاید خدا کرنے لندن اچھی بات ہے نا کہ پرائم میریسٹر لندن اور امریکہ زیادہ گفتگو کرے بھی انہوں نے بھر ہی خوشی سے بتایا ہے واشنگر پوست کے ریپورٹر سے ملاقات ہوئی ہیں ان کی وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہ بہت اچھا آدمی ہے بڑی اچھی بات ہے اب پتہ نہیں ان کی ملاقات ہوئی اس سے یہ بائیٹن سے کہ نہیں اس سے ملاقات انکہ ہے ہاتھ بھی انشارت نہیں ملا سکے آہ اور ظاہر ہے کہ وہ تو خوددار کاکڑ ہیں وہ کیوں جا کے کہیں میں کاکڑ ہوں یہاں کے طاقت والوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں آپ نے مجھے پچھا رہا نہیں میں صاحب آپ کو یاد نہیں آپ صاحب جب وہاں پوست نہیں میں صاحب ہوں خیر اچھا میں کیا کہہ رہا تھا اے بہت نکالا کریں دیکھیں دو سوا دو سوا میں تو تمہیں گئے میں ان کا مددہ ہوں میں ان کا دوست ہوں میں انہیں پسند کرتا ہوں بطور وزیراعظم پترام نہیں کرتا ایک بریک لیں ارے نہیں یار اپنے دوستوں کے ساتھ آپ میرے ساتھ جو تفریر لیتے ہو تو میں میں نہیں ان کے ساتھ دے سکتا ایسے بھی انہوں نے کبھی نا کبھی تو ہمارے ساتھ دوبارہ بھی بیٹھنے ہیں اللہ کرے ایسا ہوں ایک بریک لے لیتے ہیں اچھا پانچ سال تک رہیں گے وہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد دوبارہ سے متحرک سیاستدان کے طور پر سامنے ہیں کیونکہ ہیز ینگ بہت عمر نہیں ہے ہاں ہاں ماشاءاللہ ابھی بہت ہی تو کھیلنے پونے کے دن اگر تو پیور پولٹش کے حوالے سے بیٹھو تو ایک بریک لے لیتے ہیں ایسا آسد ویسے تو میں سیاسی استحکام کو لے کے بڑا سنجیدہ تھا لیکن آپ کے آگے پڑے کاغزوں کو دیکھ کے میں بس کیا کہوں حقہ بقہ صحیح رہ جاتا ہوں کہ آپ نے جو کاغز بکھیرے ہوئے ہیں اور اتنی ریسرچ آپ نے کٹھی کی ہوئی ہے مطلب آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھو بات یہ ہے اردان کے کیا کریں سمشاہ دختی صاحبہ مجھے آپ بتا دیں حد ہوئی ہے اصل میں بات یہ ہے یہ پلندہ آپ نے جوڑا ہے میں آپ کو فرینک لی بتاؤں ابھی 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 تھوڑی دل پہلے منسٹری آف فائننس نے ایک تردید جاری کی جس میں آج اس کا بیک گراؤنڈ ہے آج صبح شہباز رانہ جو ہمارے بہت محنت سے خبر جمع کرتے ہیں معاشیات سے انہوں نے جو ہے ایک خبر دی اپنے اخبار کے لیے جس میں انہوں نے کہا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر جو ہے وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے غیر ملکوں سے کرزوں کی صورت میں تو شاید ہمیں ساڑھے چار ارب نہیں مل پائیں گے یعنی یہ بہت بڑا شورٹ فال ہے اب اس کو پورا کرنے کے لیے امید یہ باندھی گئی تھی کہ بھی تین ارب ڈالر چین کے کمرشل بینکوں سے چینی حکومت سے نہیں چین کے کمرشل بینکوں سے خودہ لیے جائیں گے اور باقی وہ باند وغیرہ دی جاتے ہیں دیر تو اب کہہ رہے ہیں کہ چین کے کمرشل بینک کو پکڑا ہی نہیں دے یہ شہباز رانہ کی داب شکریہ شمشان حضرت صاحبہ پہ آج کوئی اتراز نہیں ہے آپ کو ابھی میں اتراز کرنے والا ہوں اگر آپ حوصلہ کریں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ خبر چھپی تھی آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی آن فائنلینس کا اجلاس تھا وہاں ڈاکٹر صاحبہ جاتی کیونکہ ہر سینٹر یہ خبر پڑھنے کے بعد اس کا جواب جاننا چاہ رہا تھا اور وہ اس کی تردید کر دیتی یا ایکسپیوین کر دیتی کہ نہیں بھائی اس میں یہ وہ نہیں کیا انہوں نے وہاں انہوں نے جانے کی زحمتی کا بارہ نہیں کی اس لیے کہ وہ ٹیکنو کریٹ ہے اور وہ صحیح کہتی ہیں کہ یہ عوام کے نمائن دے کیا ہوتے ہیں سارے کے سارے ابھی دیکھو لہا اب کیسے ٹرکوں میں بھر بھر کے اب کیسے ٹرکوں میں بھر بھر کے پیش ہوں گے نیپ کی عدالتوں میں وہ ایک میرے خیال میں وہ اکل بند ہے کہ وہ پچھلی دبا گئی تھی آپ نے بات کا بطنگڑ بنایا میں نے وہ انہوں نے خود کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا یہ تو انہوں نے کہا مصرد جوید صاحب میں کلپ نکلاؤں آپ نے کہا فائنانس منسٹر بولی سٹاک مارکٹ کریش کر گئی یہ آپ کا جملہ ہے اچھا تو بولی کہاں وہ تھی ہاں میں بولا تھا آپ نے غلط رنگ دیا اس کو میں نے دیا ہے آپ اور آپ جیسوں نے دیکھو لہا آپ نے میں نے کیا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خاتوم جو ہیں ان کے دل میں قطعی طور پر اب یہ یہ میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ اچھا ہوتا ہے ان کو رزانت دو دو کڑے بھی لگایا جائیں ہر سیاستدان کو وہ بھی کم ہے یہ نام لہات وفاق کی علامت ہے سینٹ یہ جماعتیں سب مل کر کر ریکوزٹ کریں کیوں سینٹ چیرمنل پابند ہوگا اور اس کے خلاف کس کے خلاف اگی پریبیز موشن کریں کس کے خلاف ڈاکٹر شمشان ہاں 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 تاریخ آپ کو سنیری لفظوں میں یاد کرے گی کیوں بڑے جذبات ہیں آپ کے حضرت اسحاددار صاحب نہیں آتے تھے ٹھہرئے 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 آپ کو تو اللہ واسطے کا بہر ہے یاد شمشان اکثر صاحب سے اسحاددار صاحب نہیں آتے تھے تب آپ کے جذبات بڑے تھنڈے تھنڈے ہوتے تھے میں اس وقت بھی یہ کہتا رہا ہوں اگر اسحاددار نہیں گئے اور انہوں نے نہیں بلایا تو انہوں نے بھی اتنا ہی بلا کیا جو آج والے کر رہے ہیں خود اپنی تحقیر کی کیا بات کر رہے ہو تو بجٹ پیش ہونے سے پہلے تک بھی اگر بجٹ سے سب مند کرنے پر اس ملک میں یہی مانا جاتا ہے نا کہ آرمی چیف سب سے طاقتوار ادارہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں سننو نا کیا مختلف بریفنگز کے لیے سینٹ کے طلب کرنے پر آپ ہزار اختلاف کریں جنرل باجوار جنرل فیض جاتے رہے ہیں یا نہیں جاتے رہے ہیں تو ان میں سرخات کے پر کیا لگے ہیں کہ ٹیکنو کریٹ ہیں تو اسحاددار صاحب بھی نہیں آتے تھے ان کو آئی ایم ایف میں وہ بھی اتنے پھر مجرم ہیں بلکل مجرم ہیں وہ تو کون کا لگل نہیں ہے وہ تو آپ نے تم کو کجھرے میں کھڑا کر دیا میں تو اس کی بات کروں گا اب میں دو سو ساکھ پر آنے آپ کو شمشاہ دختر اور یار خدا کا راستہ ہے میں اس دولر کیا ریٹ ہے آج بتائیں دولر کس ریٹ پہ ہے ایک ہفتے سے سونے کی قیمت کیوں نہیں ایک لیٹر دکھاؤ ایک حکم دکھاؤ ڈاکٹر شمشاہ دختر کے دفتر سے سائن ہوا با کہ یہ جو چھاپے مارے گئے ہیں اس میں منسٹری آف فائننس کا کوئی بن رہا انوال ہے واہ نسر صاحب واہ ایک دکھا دو نہیں 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 میں کائل ہو گیا ہوں آپ کا بھئی کو اچھی چیز ہو تو وہ کسی اور کی کوئی توقری میں نہیں تو کیا غلط جو بری چیز ہو نہیں تو کیا غلط ہے کیا تم قسمیاں کہتے ہو اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کر کہ یہ جو چھاپے پڑھ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ کا واسطہ ہے اپنے سر دیکھیں سیز ایمانس منسٹر ڈالر سٹیبل کریں کریڈٹ دیں ان کو سونے کے قیمت کیوں نہیں ہے ایک ہفتہ سے اوپر نیچے ہوئی جی بتائیں یہ کریڈٹ نہیں ہے فائنانس منسٹر کا اور کیا آرلنٹ چیز ہے الحمدللہ ناظرین اپنا بہت کیا آرلنٹ کریں اللہ حافظ